اس سنسار میں آپ کے لیے سب سے ضروری کیا ہوتا ہے؟ اس سنسار میں آپ کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے آپ کا سریر، آپ کی بوڈی جب یہ آپ کا سریر ہی آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ کیسے کس پرکار سے سکھ بھوپائیں گے، سنسار میں رہ پائیں گے یہ جو بھی ہے، یہ پریوار، سماد، جیون، لوگ، اچھا، برا یہ سب چیزیں اگر سریر سوست نہیں ہیں تو کتنا بھی دھن ہو، کتنا بھی آپ امیر ہو، کتنی بھی سوئی دھائیں ہو کتنا بھی آپ کے پاس کھانے پینے کی وستویں ہو، کتنا بھی بھوک کی وستویں ہو جب تک آپ کا سریر سوست نہیں ہے، نہ آپ کچھ سکھ بھوگ سکتے نہ آپ سوست رہ سکتے، نہ آپ اچھے سے زیون کو جی سکتے نہ آپ اچھے سے اپنی لائف کے اوپر فوکس کر سکتے سب سے پہلے، سب سے ضروری آپ کے لیے یہ سریر ہوتا ہے سریر ایک مسین کی طرح سے کاریہ کرتا ہے اور اگر آپ اس کا دیان رکھیں گے، اس کو سمال کر کے رکھیں گے اس کے اوپر فوکس کریں گے، ہر چیز کا دھیان رکھیں گے تو یہ آپ کے اوپر پرباہو کرے گا یہ سریر ایک انزن کی طرح سے ہے جس پرکار سے آپ نے ایک انزن کو دیکھا ہوگا کہ وہ اگر اس میں صحیح وستویں ڈال رہے ہیں اگر اس کا صحیح سے استعمال کر رہے ہیں اس میں صحیح سے اوائل ڈالا جارہا ہے صحیح سے اس کا پریوگ ہو رہا ہے صحیح سے دیکھ رہے کی جارہی تو وہ انزن بہت لمبے سمیں تک چلتا ہے اسی پرکار سے یہ شریر کا ہم دیکھ ریکھ کرتے ہیں شریر کا اچھی طرح دیکھ بال کرتے ہیں کھانا پینا صحیح ہوتا ہے سمیں پر ویٹامنس دیے جاتے ہیں سمیں پر کیل سی مکایہ کارورو ہائی ڈریٹس جو بھی دیے جاتے ہیں سب کچھ سے اگر اس کا صحیح سمیں کے اوپر ہوتا ہے تو یہ شریر لمبے سمیں تک چلتا ہے اور صحیح اس کے اندر پھورتی بنی رہتی ہے اور جیون میں آنند کا جو انبھاو کروگے وہ الگ ہی ہوگا جو آپ اپنے کھانے کے اوپر دھیان دیجئے کم سے کم ورس میں ایک سے دو بار اپنے پورا فل بوڈی چیک اپ کرا لیجئے اگر فل بوڈی چیک اپ کرا لیں گے تو آپ کو پتا چلتا رہے گا کون سے ویٹامن کی کمی ہے کون سے کارورو ہائی ڈریٹ کی کمی ہے اگر آپ کے شریر کے اندر پروٹین کی کمی ہے اور آپ ویٹامن سے لیتے ہو اگر وی کی کمی ہے بی لیتے ہو بی کی کمی ہے ڈی لیتے ہو تو اس سے آپ کے شریر کے اوپر ویپریت پر بھاو پڑے گا آپ کا پھیٹ نکلنا شروع ہو جائے گا شریر کے انگوں میں دکت آنی شروع ہو جائے گی اگر آپ کے کسی بھی انگ میں تھوڑی سی بھی دکت آ رہی ہے پریسہ نہیں آ رہی ہے تو اس کا کیا اس کو جلدی سے جلدی جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کے اوپر دھیان کیجئے اور اپنے ڈوکٹر سے سلا لیجئے اپنے وید سے سلا لیجئے ویدکارت یہ نہیں ہوتا آپ کسی کے پاس جاؤ اور کچھ بھی اٹھا کر کے لیاؤ ویدکارت یہ ہوتا ہے جو پڑے لکھے ہیروید کے ہمارے بی ایم ایس کرے ہوئے ایم ڈی کی ہوئے جو ڈوکٹر ہے نا وہ بہت پڑے لکھے ہوئے ہیں بہت اچھی نولیج ہے جن کو ان سے آپ اپنی جانچ کرائیے چیک اپ کرائیے ہمیں بوزن کے اوپر بھی ویشیج دیان دینا چاہیے کیسے میں کے اوپر بوزن کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ صبح ہم نے بوزن کیا نہیں شام کو اتنا بوزن کر لیا شام کو بوزن کیا نہیں صبح زیادہ ادھر کے اندر پیٹ کے اندر ٹھوس ٹھوس کے ڈال لیا اس کا کیا پرواہ ہوگا اس کا پرواہ شریر کے اوپر بھی پریت ہی پڑے گا شریر آپ کا اس بوزن کو اکٹھا کر لے گا اس کو جمع کر لے گا فیٹ پٹنے لگے گا ویٹ پٹنے لگے گا اور یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا شریر کے اندر روگ پیدا ہونے لگیں گے پریشانیاں پیدا ہونے لگیں گی جب بھی چھوٹا سا شریر کے اندر ڈیفیکٹ ہو تو آپ کو ڈوکٹر سے سلا لینی چاہیے من مرضی سے کے انسار اپنا علاج نہیں کرنا چاہیے آج کل کیا چلا ہوا آپ یوٹیوب سے دیکھتے ہیں گوگل سے سرچ کرتے ہیں اور کہیں درودر سے چار باتیں سن کر کے ان کے اپنے اوپر اپلائی کرنے لگتے ہیں اس سے آپ کے شریر کے اوپر اچھا نہیں ہوگا سائیڈ افیکٹ ہی ہوگا کیونکہ آپ ان چیزوں کے جانکار نہیں ہیں ان کے رہشے کو نہیں جانتے ان کے بید کو نہیں جانتے اور جب یہ نہیں جانیں گے تو کس پرکار سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں پریشانی ہوگی دکت ہی پیدا ہوگی شریر کے اندر جو وکار ہیں وہ بڑھتے جائیں گے روگ بڑھتے جائیں گے سمسے بڑھتے جائیں گے ٹینشن ہونے لگے گی ڈپریشن میں چلے جائیں گے یہ ڈپریشن ہے یہ بھی ایک پرکار کا روگ ہوتا ہے کہ وہ شریر شریر سے مانو بیمار نہیں ہوتا مانو جو دماغ سے بھی بدھی سے بھی وچاروں سے بھی من سے بھی بیمار ہوتا ہے جو یہ باہر کے جو یہ ڈوکٹر ہیں یہ الگ ہیں جو آج آتم کے جو من کے ڈوکٹر ہیں وہ آج آتمک گروہ ہیں یوگا ٹیچر ہیں اور اس پرکار سے جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں موٹیویشنل وہ من کے گروہ ہیں آپ کے وچاروں کے گروہ ہیں آپ کے اندر وجوز پیدا کرتے ہیں آپ کے جیون کو پربھاویت کرتے ہیں آپ کو لاب پرابت ہوتا ہے اور جو آپ کے جیون جینے کی کلا ہے اس میں پریورتن ہونے لگتا ہے اور جب تک آپ کے جیون جینے کی کلا میں پریورتن نہیں ہوگا آپ کے شریر میں منگ پیدا نہیں ہوگی شریر میں جوز پیدا نہیں ہوگا شریر روگ مکت نہیں ہوگا آپ کس پرکار سے ایسا لیٹا لیٹا سا جیون تھکا سا جیون ہارا سا جیون من سے آرے ہوئے شریر سے آرے ہوئے آپ کی اندرییاں کس پرکار سے ستھل ہو جاتی ہیں پیروں میں درد ہونے لگتا ہے کندوں میں درد ہونے لگتا ہے گردن میں درد ہونے لگتا ہے ویٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے اور اس پرکار سے بہت سی چھوٹی چھوٹے 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 ویٹامین جو آپ کے شریر کے اوپر اتنا زیادہ پرواؤ کرتے ہیں آپ کانا پھستے ہیں آپ لوگوں کے بھی جا کر کے پس جاتے ہیں کوئی کہتا میں ٹھیک کر دوں آ یہ دوائی لے لو وہ دوائی لے لو وہ دوائی لے لو لیکن آپ اپنا پھول بوڑی چیک اپ کی بینہ اچھے سلاکار کے بینہ اچھے جانکار کے بینہ کسی بھی پرکار کا ہے اس پرکار پرکار کی دوائیاں اس پرکار کا پاوڈر اس پرکار کا وہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے کیونکہ نیم حکیم جو ہوتے ہیں وہ جان کا خطرہ پیدا کر دیتے ہیں اور جب جان کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر جان کے اوپر بناتی ہے شریر ایک دم سے من ہردے دماغ اور ڈیمیج ہونے لگتا ہے ان کے ایک ایک تنتو ٹوٹنے لگتے ہیں اور ہردے کے اندر اتنا جیدہ پریشر ہونے لگتا ہے رکت سنچار کا آپ کی ناڑی تنتر رکاوٹ کرنے لگتی ہیں ان کے اندر وسا جمنے لگتی ہیں کوئی سٹنٹ ڈالتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی آپ کو اندر سے گلکوش چڑھاتا ہے اس پرکار سے بہت چیزیں آپ کے اندر ڈالی جاتی ہیں لیکن وہ آپ سوچو بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے آپ آئی سیو کے اندر شانس لینے کے لیے رکت چڑھانے کے لیے گلکوش چڑھانے کے لیے دوائیاں ڈالنے کے لیے اتنی مشینیں لگا دی جاتی ہیں کیا ہوگا ان سے آپ پریشان ہی ہوگے اور نہ آپ جیون کا سکھ بھوگ پاؤگے نہ آپ آنند لے پاؤگے اس سے سب سے زیادہ ہمیں کیا ضروری ہے ہمیں بھوزن کے اوپر دھیان دینا چاہیے جب ہمارا ہر سنتولیت ہوگا یوگا کے اوپر دھیان دینا چاہیے ہمارا روٹین سے ہی ہوگا